یہاں پر اب ہم دیکھیں گے صدق جاریہ کیا ہے صدق جاریہ ہم نے کہا وقف ہے یہ تعریف علامہ نبوی رحم اللہ نے کی کہ صدق جاریہ وقف ہے وقف ہے کیا اس کی کئی شکلیں ہمارے سامنے ہیں اصل مال کو روک لیا جائے اور اس کے منافع کو کیا کیا جائے جاری رکھا جائے میں ایک دو مثال دے رہا ہوں بطور مثال آپ کے پاس زمین ہے آپ چاہیں تو اس کو وراست میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بیش سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس سے مزید پراپٹی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو کرائے پر دینے کے لیے گھر بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے جی میں یہ آیا کیوں نہ میں اس کی مججد بنا دوں اس پر مججد تعمیر کر دوں تاکہ زمین ہمارے نام پر برقرار رہے لیکن اس پر اللہ کے نیک بندے آ کر کے عبادت بھی کریں گے اس میں ہمارے محلے کے بچے آ کر کے قرآن بھی سکھیں گے دینیات بھی سکھیں گے تعلیم بھی حاصل کریں گے ہمارے یہاں لوگوں کی اسلاح بھی اسی مججد سے ہوا کرے گی اور بہت سے فوائد اس مججد سے ہم کو ملتے رہیں گے جب تک یہ مججد باقی رہے گی تب تک اس سواب آپ کو ملتا رہے گا اس سے منفعت آپ کو کب تک ملتی جب تک آپ جیتے جانے کے بعد آپ کا گھر آپ کی پراپٹی آپ کی تجارت آپ کا مال آپ کی کیا بولتے ہیں اور دیگر منفعت کی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو کیا کیا اصل رکا ہوا ہے لیکن اس چیز کا استعمال آپ نے کس کے لئے کر دیا منفعت اس کی جاری ہے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بڑھاتا رہے گا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اگر آپ کوئی طریقہ ایجاد کر دیتے ہیں جو خیر کا طریقہ ہے تو اس خیر کے طریقے کا ایجاد کرنے والا اس پر عمل کرنے والوں کے برابر سواب کا مستحق ہوتا رہے گا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے من سنن سنتا حسنتا فلہو اجروہا و اجروہا املا بیا الہیوم القیابا یہاں پر جو ہے صدق جاریہ جو ہے کیا یہ ہم نے اس کو کہا کہ وقف ہے آپ کو راہے پر عمل کرنے والا